صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهُ وَحَلَائِكَ تَوْيُّ سَلَّمُ عَلَى النَّبِيْبِ یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا سَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّبُوا تَسْلِيمًا السلام و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام و سلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ السلام و سلام علیکہ سیدی یا خاتم نبی میرے انتہائی و احترام بزرگو دوستو نو جوان عزیز ساتھیو تو ہڑے سامنے ایک طالبی لگ لگ سبق سناؤں جاٹا بنا ہے لبنی گالکو جوئی تے نائے کذیر تے فلان دے فلان دے مکا اس دے میں نہیں چاہتا برحال ایک کو حدیث پاک سنائنی دے میں چھوٹی لمحی چھوٹی تقریب نہیں گا سمجھ جا 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 سا حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرند جرند فرمایا چار بندیاں بھی مطمئنی خیش رکھ 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 چار بندیاں بھی حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہار بندہ چند آئے کہ میں جنت ہی جاما ہوں لیکن چار بندے ایسے نے حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہو نا دی طلب کر گا وہ کیڑے چار بندے نے حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن بھی تلاوت کر دا ہے جیڑا بندہ قرآن بھی تلاوت کر دا ہے جنت اس سے بھی مشتاق ہے بلکہ حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و قمانت اللہ مالقرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخصوں ہیں کہ جیڑا جناب قرآن پڑھ دا ہے اور پڑھ دا ہے تو ہڈے بھی چون بہترین مالوں مدانہ نہیں محلانہ نہیں کاروبارہ نہیں حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا قرآن پڑھے اور درجہ نو قرآن سکھائے پھر حضور تعایدان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے بو علا سلاسا فی خسال ہی فرمایا کہ اپنی اولاد نو تین چیزہ سکھاؤ اپنی اولادہ نو تین چیزہ سکھاؤ فرمایا ساب تو پہلے تلاوت قرآن سکھاؤ ساب تو پہلے تلاوت قرآن سکھاؤ پھر فرمایا حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبی آہل البیدی کہ اہل بیدی محبت سکھا قرآن مجیدی تلاوت کرنے والا حضور تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسر لعبادت تلاوت القرآن فرمایا کہ بہترین جڑی عبادت ہے افسر لعبادت ہے آج لوگ تصمیہ دے ذکر کردے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے لیکن تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسر لعبادت میں احترین لعبادت جڑی ہے وہ جناب اللہ دا قرآن پڑھنا ہے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے حیث واسنے ہی کھاڑے بزرگانے دین اونا دا مشکلہ سی امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ آپ دس سال تک دس سال تک آپ رات نو روزانہ قرآن پڑھتے سوی کرنے قرآن دی تلاوت دس سال تک رات نو قرآن پڑھ کے سوی کرنے اور قرآن دی یہ اتنی عظمت شان ہے کہ سو دو تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے سن جناب وہ خود جبریلی احمید نال برد فرمایا کر کے ساتھ جدو حضور آخری سال بیماری دی حالت دنیا تو جان لگے ساتھ اس وقت بھی حضور نے جبریلی احمید نال دور فرمایا شایخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ انہیں نے یہ ہمیشہ قرآن دی تلاوت کی تھی اس وقت سے سانو قرآن نال محبت کرنے چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے قرآن دیکھنا چاہیے قرآن پڑھ کے جیڑا کام آغاز کرے گا اللہ انہیں برکت پا دے گا پھر حضور تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوست بندے دی بھی جنت طالب ہے کہ جیڑا قرآن پڑھے گا قرآن سکھاوے گا پھر فرمایا جنت اوست دی بھی طالب ہے کہ فرمایا کہ جیڑی اپنی زیبان دی حفاظت دو پٹہ دی اندر جیڑی چیز ہے فرمایا جیڑا آدمی اپنی زیبان دی حفاظت کر لے گا اور جو پٹہ دے درمیان دی اندر شرم کا ہے اس دی حفاظت کرے گا تاہیداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت بھی یہ عارض وی تمنایں خیش کر دیئے کہ یہ بندہ میرے میں چاہے کیونکہ زبان دینا ہے تو انہوں پتہ ہے کتنے کتنے گناہ ہوں دے چھوٹی جی ہے یہ دونوں چیزیں ممول نہیں دیا لیکن اندر گناہ بہت بڑے ہوں دے کہ زبان دینا چگلی کر دا ہے غیبت کر دا ہے ٹھیک ہے اور گناہ کر دا ہے یہ آنڈے نے یہ زبان دے میں چھوٹی نہیں لیکن ہڈیاں تُنا دے حضورت آئیداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا خموش ہو گیا اور نجات پا گیا مان ساکت ہوا نجا ہو جڑا خموش ہی کر گیا اتیار کر گیا وہ جناب نجات پا گیا اور حضورت آئیداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیز جنہ دی زمانت میں دے دیو وہ اے یہ زبان دے شرم گیا ساڑھا ہی تے محفلے چھوٹی بیٹھنا ساڑھا کوئی مقصد تا ہوگئے نا جڑا ساڑھے دماغے جو پاوے شعر پڑھنے اور جناب محفلوں گرمہ کے کوئی اچھی چیز لے کے جائے آ چیزاں دستان آلیا نے علام آ دستان کیا بات ہے میں دیکھے تالے بھی لما جٹ بندہ مولوی بھی کوئی نہیں ہے لیکن ہے کہ میری جڑی جالے یہ سونے دے کلم نہ لکھن آلی حضور تائیدار مدینہ سنے سنے فرمایا کہ زبان دی جڑی زمانت میں نو دے دیو جنہ دی زمانت میں آتا کر دے آنگا کیا زمان دے نال دو کام بندے کیڑے کیڑے ایک تا جنہ دا کھاون پیون دی چیزاں جڑا بندہ اندر نکل دا پیٹے جنے جانگا دوسرا اپنے زمیر کی گفتگو ہوں دی چاہے اچھی ہوئے تو چاہے بری ہوئے اور پھر دیکھو رزقی حلال یہ بھی جناب آسی کھانے ہیں جس نے بارے تائیدار مدینہ سنے سنے نے فرمایا واللہ خیر الراز کے لین کہ اللہ تعالی بہترین سانو رزق دیندہ ہے لیکن آسی حلام کر کے کھانے ہیں اور مثال دیتا انتے منڈی جا بھی ہے نا ایسے زبان نہ لی بولنا تو تریڑی یارے کو پوچھ رہی ہے تو کی ریڑ کی درجن یا کیلہ جناب یہ کیس صاحب نہ درجن دے رہے ہیں وہاں دا چاڑی روڈی پہلے بہتر بھی یہ دے رہا تو وہ گاہ کی بڑا سیانا ہوں دا یار پچھلی ریڑہ پنجھر بھی یہ تھا تو وہاں دیر بھی یہاں کی کھڑا حالانکہ گاہ کی لمن علا بھی گناہ کرتا پیا زبان نہ تو وہ بھی گناہ کرتا ہے روزی کی ہویا حرام ہو ایسے واسے حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزقی حلال خواہو حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا اپنے ہتھ دینا روزی کماندار القاسب و حبیب اللہ کہ میں ہوندہ دوست تھا فرمایا میں اللہ دا حبیب تو وہی اللہ دا حبیب کہ جیڑا جناب اپنے ہتھ دینا روزی کماندار ایس واسے حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان دی تے شرمگا دی زمانت میں نے دے دیو جنت دی زمانت میں عطا کرنا پھر تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف دے جیڑے پورے روزے رکھے رمضان شریف دے جیڑے پورے روزے رکھے جناب اوستیوی جنت طالب اگو جناب رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے ام المومنین حضرت عیشہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتی ہیں کہ حضور اگلوہ شمان دا مہینہ میرے خل شروع ہو گیا اوستیویچ حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھ دے سن اتنے روزے رکھ دے سن رمضان دے نار پہ لائے دے سن اکثر روزے رمضان اگر رکھ دیا اور رمضان دا مہینہ کو شروع ہو جانا پھر فرمائے شبان الشہری ورمضان اللہ کہ شبان دا پیارا میرا مہبوب مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے اسے واسطے جیڑا رمضان دے روزے رکھ دا ہے فرمایا کہ جنت بھی اوستیوی طالب ہے پھر فرمایا حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جنت اوستیوی طالب ہے کہ جیڑے مسکین و غربان و کھانا کھلا دے جیڑے پیٹ بھار کے کسے غریب فقران و مساکین و پیٹ بھار کے کھانا کھلا دے وہ بھی جناب جنت طالب کر دی کہ میرے میں چاہا جا دے لیکن آج ایسی جناب ختم شریف اکھوانے آئے اور جناب محفلہ کرنے آئے کھانے پکا کے اس سے واسطے ہی حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ جیڑا کسے نو پیٹ بھار کے راج کے کھانا کھلا دے جنت اس نے بھی طالب کر دی کہ جنتیں چاہا جاوے تو میرے تھوڑے جی الفاظ اپنی بار کا دسوڑا مالا قبول فرمائے وائفر دعوانے آگنے الحمدلہ